شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن مرحبا یا رمضان مرحبا یا رمضان مرحبا یا رمضان مرحبا یا رمضان السلام علیکم ناظرین یہ اپریل دوہزر بیس کا مہینہ ہے جو آپ میرے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس مہینے کی پوری ڈیٹیلز میں آپ کو بتاؤں گا کہ اردو کا کون سا مہینہ چل رہا ہے اور بنگلہ میں کون سا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں شب برات کب ہے کس تاریخ کو شب برات کا چاند نظر آئے گا شب برات کس دن ہے اور رمضان کس دن سے شٹارٹ ہو رہا ہے اور اس مہینے میں کن کن اولیاء کرام کا عرص پاک ہے وہ ساری چیزیں ہم آپ کو اس میں بتائیں گے اور ساتھی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اپریل کے مہینے میں شادی کے لیے کتنے دن بہتر ہیں تو ان تمام چیزوں کو میں نے بہت محنتوں سے نکالا ہے اور یہ ایک سننی جنتری ہے جس پہ آپ بہت اچھے طریقے سے بلکل اس جنتری پہ آپ بھروسہ کر سکتے ہیں اور اس تاریخ کے حساب سے آپ شادی بیعہ بھی کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس مہینے کی پوری ڈیٹیلز بتائیں گے تو اس ویڈیو کو پوری ضرور دیکھیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ ایک اپریل بودھ کا دن پڑھ رہا ہے آپ میرے سکرین پر بڑے آرام کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں ایک تاریخ بودھ کا دن پڑھ رہا ہے یعنی ایک اپریل بودھ سے شٹارٹ ہو رہا ہے اور اردو کا مہینہ ہے شابان اور ہجری 1441 ہجری چل رہی ہے یعنی ایک اپریل کے دن جو اردو تاریخ ہے وہ شابان کی ساتھ تاریخ ہوگی اور بنگلہ کی جو تاریخ ہوگی وہ 18 ہوگی یعنی چیت بنگلہ میں سے یہ مہینہ چیت کا مہینہ چل رہا ہے آپ یہاں پہ خود سے بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم ساری چیزیں آپ کو بتائیں گے شب ورات کب ہے رمضان کب ہے اور ارس کنکے کنکے ہیں تو اگر آپ کو ارس دیکھنا ہے تو آپ میرے سکرین پر بڑی آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں تو میں ساری چیزیں آپ کو بتا نہیں سکتا آپ اس لائن میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تاریخ کو شیخ ابو سعید مخزومی رضی اللہ عنہ کا عرص ہے اور دو اپریل کو حضرت ایمام عظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی ولادت ہے تو اس میں سے اس لائن میں آپ کس کا عرص ہے یہ ساری چیزیں آپ بڑی آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں اور شب ورات آپ کا آٹھ اپریل کو پڑھ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آٹھ اپریل کو شب ورات ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں شب ورات لکھا ہوا یہ آٹھ اپریل کو ایک شب ورات ہو جائے گا اور بیساک کی ایک تاریخ ہوگی یعنی بیساک کی ایک تاریخ کو شب ورات ہوگی اور میں آپ کو بتا دوں کہ رمضان کا چاند کب نظر آئے گا تو رمضان کا چاند چوبیس اپریل جومہ کا دن رمضان کا چاند نظر آئے گا اور ایک رمضان آپ کا سنیچرک ہو جائے گا یعنی پچیس اپریل کو ایک رمضان ہو جائے گا تو ساری چیزیں آپ بڑی آسانی کے ساتھ یہاں سے خود سے بھی دیکھ سکتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس مہینے میں شادی کے لیے کون کون سے دن بہتر ہے تو اس ویڈیو کو پوری ضرور دیکھیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ اپریل ایک تاریخ کو شادی کے لیے بہتر دن نہیں ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ نہس ہے تو ایک تاریخ کو شادی نہ کریں یعنی دو اپریل کو شادی کے لیے بہت اچھا دن ہے سعاد ہے یعنی نیک دن ہے تین تاریخ کو بھی شادی نہ کریں چار تاریخ کو آپ شادی کر سکتے ہیں پانچ کو بھی چھے سات سات تاریخ کو آپ شادی کر سکتے ہیں سات تاریخ تک پھر آٹھ تاریخ کو نہا سے اس میں شادی نہ کریں نو تاریخ کو آپ شادی کر سکتے ہیں اور دس کو بھی نہ کریں گیارہ اور بارہ میں قمر در اخرب ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ریٹ کلر یہاں پہ مار دیا گیا ہے اس میں بھی شادی نہ کریں اور تیرہ تاریخ کو بھی آپ شادی نہ کریں چودہ تاریخ کو شادی کر سکتے ہیں پندرہ تاریخ کو نہ کریں سولہ کو شادی کر سکتے ہیں سولہ سترہ اٹھارہ انیس تک شادی کر سکتے ہیں بیس چھوڑ دیں پھر اکیس تاریخ کو شادی کر سکتے ہیں اور بائیس کو نہ کریں تئیس کو کر سکتے ہیں چوبیس کو نہ کریں پچیس کو کریں چھبیس کو کریں ستائیس میں نہ کریں اٹھائیس تاریخ کو بھی آپ شادی کر سکتے ہیں انتیس کو نہ کریں تیس تاریخ کو آپ شادی کر سکتے ہیں تو اس ساری چیزیں اس میں دی ہوئی ہے آپ اس ویڈیو کو روک کر کے بھی ساری چیزیں خود سے بھی یہاں سے پڑھ سکتے ہیں اس لئے میں بڑی آرام سے سکرول ڈاؤن اور آپ کر رہا ہوں آپ خود سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر سورج نکلنے کا ٹائم ٹیبل بھی یہاں پر دیا ہوا ہے سورج نکلنے کا ٹائم ٹیبل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نچھتر بھی اس لائن میں دیا ہوا آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو ساری چیزیں چیزوں کی جانکاری آپ کو اس سے مل جائے گی اور اگر یہ سننی جنتریہ آپ کو چاہیے تو آپ ہمیں کمنٹ کریں میں انشاءاللہ آپ کے ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور دوسروں تک